بسم اللہ الرحمن الرحیم میری کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ احساس بیدار ہو جائے یہی بنیاد تھی اور یہی وجہ تھی جب سلور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ پاک اور وہ ایک ہی فکر تھا اسی لئے مانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات ان کی بتلائے ہوئے اصول آرانا ایسے سونے کے پانی سے لکھے جائیں تو بھی دیمت آدانی ہو سی فرمایا ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے اتحاد فکر اتحاد فکر اجتماعی قلوب چھوٹے سرے کے بڑے تک عام سرے کے خاص تک نئے سرے کے پرانے سے پرانے تر تک ہر ایک کا فکر ایک ہو دل سر کے جوڑے ہوئے ہیں اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہی کسی فکر کے ساتھ آئے تھے اس پر مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ہم تو اس محنت کو ہم تو اس محنت کو اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ نبوت والی محنت ہے جس پہ نبی کی جان لگی ہے جس پہ نبی نے صحابہ کی جانیں لگوائی ہیں آج بھی اب پھر یہ فرماتے تھے اس دعوت کے جتنے اعمال ہیں دعوت کے بارے میں ہمارا یہ یقین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے اور اس کے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے آج بھی وہی ہے جو آب کے سمانے میں تھے یہ تعلیم تعلیم کا حلقہ زندگیوں کا حلق بلد دیتا تھا یہ تنہائی کے تشبیح اور تنہائی میں اللہ کا نام اللہ کا ذکر یہ نماز یہ خدا سے باتیں یہ دعائیں جو مسید نبی کے اعمال تھے زندگیوں کے بدلنے کی فرماتے تھے آج بھی ان عملوں میں زندگیوں کے بدلنے کی وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر مثال دیتے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمون سے پانی کھٹا ہوتا اور پرش ہوتا تھا تو کیا پندرہ سو سال کے بعد لیمون کی تاثیر بدل گئی اسٹیشن کا کولی راستے چلنے والا رکشہ لے کر جانے والا اور ایسا غریب جس کے گھر میں صبح کو ہے تو شام کو نہیں اور ایسا غریب جس کے گھر میں تین دن تک کچھ نہیں وہ بھی پانی میں لیمونی چورے گا تو پانی کھٹا ہو جائے گا کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو اپنی محنت بنائے گا جو اپنے عمال ان عمال دعوت کو اس کے فضائل کے استحلال کے ساتھ کس پر خدا مجھے کیا دیں گے تشبیر پر خدا مجھے کیا دیں گے قرآن کی تلاوت پر مجھے کیا دیں گے کہ شفائی کو تیار کرنے اور اس کو توبہ پر آمادہ کر کے نئی زندگی شروع کرنے اس پر خدا مجھے کیا دیں گے کسی کا قرآن اس لئے مسجد دنبی کے عمال میں سے وہاں ایمان کی مجلیشیں تھی تعلیم کے حلقے تھے اللہ کے ذکر کے حلقے تھے قرآن کا سیکھنا سیکھانا تھا آنے والوں کی تعلیم و تربیت کیسی چار سو چار سو کے قافلے آئے ہیں اور دو ہفتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہار کے ساتھ مفتی بن کر علاقوں اور قبیلوں میں جئے مقامی کام ایسا ہوتا تھا مہنہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ اس کو بہت فرمائے کرتے تھے کہ مزاتروں کی کسرت میں عمل کی جگہ لے لی باتیں بہت ہونا لگی عمل رہ گیا ہر ایک گشکلے ہر ایک تعلیم ہر ایک نماز ہر ایک اور یہی علاج ہے ہر کتنے کا اس لئے اس لئے کہ حضرت مولا محمد علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے نام نہیں رکھا ہے تبلیغ جماعت اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان جو ایمان والا مارد عورت تاجر کاشکار غریب امیر جوان بڑا بیمار تنس جو جہاں دنیا کے جس کونے میں اس محنت کے ذریعے اس کا ایمان اتنا حرکت میں آ جائے کہ ایمان کی حفاظت ایمان میں ترقی ایمانی کمالات حاصل کرنے اور ایمان گھر گھر در در پہنچ جائے اس کے لئے جان دے دینے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جائے اسی لئے آپ کو سب کو معلوم ماشاءاللہ بار بار سنے ہو یہ کیا فتنے جیسے آج کل دنیا بہت شور مچا رہی ہے سب دولت کا فتنہ عجیب ہے دولت کا فتنہ اور ہے تو غربت کا فتنہ اور ہے تو بغیر اہدوں کے فتنے اور ہے گھروں میں پازاروں میں سڑکوں میں مارکٹوں میں منڈیوں میں اور جہاں جہاں کہ ہر جگہ فتنے 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 یہ فتنے آسمان سے برسے ہیں یہ فتنے آسمان نے برسا ہے یہ فتنے سے مینہ ہوگئے ان فتنوں کی کوئی انڈسٹری ہے اس کی تو شہد کیا کار خانے ہے یہ تو جان مال اور صلاحیت اس کے اپنی منمانی اپنی چیز چاہی اپنی ہوا اور حویس کی بنیادوں پر استعمال کا نتیجہ ہے اس لئے نبوت کی تعلیم سب کے لئے نبوت والی محنت سب کے لئے ہماری یہ محنت کسی ایک خاندار کسی ایک علاقے کسی ایک گاؤں کسی ایک قوم کسی ایک مرادری کسی ہماری عالمی محنت امت کے ہر طبقے کے ہر فرد اور اس لئے یہ کیا فتنے ہیں فتنے تو سب شب را فتنہ جس کی پیشن کو تمام نبی اور تمام پیغمبروں نے اور سب شئیر میں حضرت محمد صلی علیہ علیہ سلم نے دی دجال کا فتنہ ہو گا دودھاری بکری کے تھن پہ ہاتھ دے گا سالہ حتم جس کے تھن میں بون رہی یوں ہاتھ دیرا تب تب سالہ بردن بھلے گا سنگ لاح زمین سے گذرتے یوں ہاتھ میرا اور لالہ زار سب زار آلہ قسم کا داو ہے اور ہر قسم کا میوار پھل فروٹ ہے یوں ہاتھ دیرا اور سب سنگ لاخ اور یتی لا میدار فتریں لیکن اسی میں بہت لاکھوں لاکھوں ایمان کے سوجہ ان کے ہو جائیں گے ایمان لڑ جائے گا اسی لئے میں نے جو شروع میں بات کی تھی اللہ جل جل علیہ عم نوال نے ہر فرد بشر میں محنت کا ایک جوہر لکھا ہے محنت ہر زنوانے میں دو طرح کی رہی ہے آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گی ایک محنت خالص مغیبات کی بنیاد پر جس کی خبریں خدا اور رسول دیتے ہیں اس کو یقین کرتے ہوئے اپنی جانے لگانا اپنا مال لگانا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرانا اور نبی کی نیابت میں ہر فرد امت ہمارا تازیر ہمارا وکیل ہمارا داکٹر ہمارا سٹڈنٹ ہمارا جوان ہماری کماری بچی ہماری گھروں کی آپ کی بنیاد پر جان مال لگنے لگے